سوی روزاز شرمہ جی پوروینٹ کوارڈیٹر سوی روزاز شرمہ جی پورو سواسر سوی روزاز شرمہ جی پورو ادیکش نگل پانکہ پریشن فیبرولا نریش شرمہ جی یہاں پر ابھی بہت پلیس اگرانے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں باونرز پارٹی کو سپور کر کے اور بہت سمجھ پارٹی کا ہاں تضبوط کرنے کے لیے ہم ساتھ کے بیچ میں رکھا ہونا ہے جی پورو شرمہ جی تضائی ہمارا آئے ہوئے سبھی ہر سمجھ کے لوگ اس پہوچ سمجھ ملن میں شامل میں دھانو سمجھ کے لوگ تضا بہت سمجھ پارٹی کے سبھی سمجھ تک اور ہمارا حسن پر آنے کے لیے تی بڑی سمجھ میں آپ کو یہاں رکھا ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میڈیا کے لوگوں کو بھی میں دھانوار دیتا ہوں بھائیوں آج اس موسم میں نتی بھائی بچہ میں اور اس کے بعد نتی بڑی سمجھ میں آپ کو یہاں رکھتا ہے تو یہ دکھانا ہے یہ پورے اور اس طرح کی ہر ہی سنگھہ میں لوگ غزابوں کی سنگھہ میں تئیس تاریخ سے جس دن سے ہم لوگوں نے کافی شروع کیا اور یہ ہم لوگوں نے گوشتیاں شروع کریں جب ایوکیا سے شروع کیا اس کے بعد سے آج تک جائے مفرہ سے ہو اور آج ہم یہاں لوہاں میں بھی آ گئے تو دن پر دن اس پر بہتر ہی ہوئے لوگوں کا جوش مانا لوگ ایک اٹھا ہوتے جارے ہیں موسم موسم کی پروان کیے بغیر بھی پوری تاروں کا آگر میں ہم لوگ کے ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں ہمارا بسوہ آبادی کا کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ساتھ میں ایک اٹھا ہو رہے ہیں بہمزن سماج پارٹی کو مضبوطی دینے کا کام کر رہے ہیں اس سے یہ سابت حائل ہو رہا ہے کہ جس طرح کا درد ہمارے دل میں ہیں اور سب کے دل میں ہیں اس سرکات کے پردین اسی پٹا کا درد آپ کے دل میں ہیں اور اس لئے اس کو زائر کرنے کے لیے اور اس کو آپ اس پر باٹنے کے لیے اور اس درد وہ کیسے گمامر کیا جائے اس سے کیسے چھٹی پایا جائے اس کو کیسے علاج کیا جائے اور علاج کرتے ہو اس کو کیسے پھائے جائے اس کے لیے آپ سمی قطرت ہوئے ہیں اور ہم لوگیں اسی کے لیے آن کے پیچھے ہیں آن پورے پردیش میں جو ماحول ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے کس طرح سے پردیش میں جان آت نام دھر کے نام میں لوگوں کو آپس میں دھانا لوگوں کے پیچھ میں ارمان کرنا لوگوں کو پتہ کرنا لوگوں کو دھانا دھمگانا اور پھر دھوانا اور اس طرح سے دھوانا کہ یہ سوچ کر کے کتنا ان کو ڈھڑا دو دھو دھوا دو کہ یہ دوبارہ اکنیوں کی حرمت نہ کریں اور یہ چھپ چاپ اپنے کھڑوں پر بیٹھ جائیں اور ہم جو بھی کرنا چاہیں جتنا بھی ہوتپاک کرنا چاہیں ہم کو کھڑی چھپ لیتا ہے اور اسی دیش سے اس میں سالے چار پچھوں سے سبقا پچھا کریں آپ نے دیکھا کہ سالے چار پچھوں کی سرکار سرکار جو چاہ رہی ہے اس میں اور جو اس کے پہلے سرکار چلنے کی سماج آنی پارڈی کی سرکار یا جو دوہزار تین سلے کے ساتھ تک چلنی تھی اس میں کوئی انتر نظر نہیں ہے کھاری چہرہ اور چھنڈا نہ لگائے گا کہ بدلا ہوا لیکن ان کا جو بھی کار ہے جو کار شہری ہے جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے وہوں موڑتی ہے وہ طریقہ جو ایک ساتھ ہے اور وہی رکھتے آپس پہ رواؤ آپس پہ گھاؤ اور اپنی ارازلی کی کرتے رہو اپنے بوٹ گلتے رہو چاہے خرم کے لامے ہو کس طریقے سے دوہزار تین اور ساتھ کے بیچ میں لوگ پورے پردیش کے پریشان ہو گئے تھے دوہیے ہو گئے تھے دنوں سے پسانوں سے لوگوں کی حدیاؤں سے مہنہوں پی اوپر دلہ چاہتے سرے سے کھلے ہاؤں ہو رہے تھے ایسے سمیے پہ آدھے کہ دہن مائے بھی اور ہم لوگ آدھے پیچ میں آئے تھے براہمان سماج اس سوے براہمان سماج کی صدی کیا ہو گئی تھی یہ جو براہمان سماج کے لوگ یہاں پر ہاری سلتیاں پر موجود ہیں ان کو اچھی طریقے سے بھانتے ہیں کہ براہمان سماج شروع پر پہنچ گیا تھا ڈھے پر پہنچ گیا تھا اور کیوں رہ گیا تھا کہ وہ بھی اس ڈھے پہنچ گیا تھے کہ کٹھا نہیں تھے ایک ساپ نہیں تھے ایک ڈھے پہنچ گیا تھے ایک جگہ نہیں تھے وہ اپنا بوٹ بھاٹ رکھے اور اپنے بڑھوارا کر کے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی ڈھے پہ جا ہوا کہ دھیرے 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 گھٹے ہوئے شروع پر پہنچ گیا ڈھے پہنچ گیا تھے اور دو تین اور پارٹیوں میں رہ گئے تھے اور ہر جلے میں کہتے ہیں جیسے اپنی بار کی ہر جلے میں جا رہے ہیں آج ہمارا 21 ماہ جلہ ہے لے کے پورے جب تک نشتر کے نشتر جلے نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم اپنے خر کی باپسی نہیں کریں گے اپنے خر کی باپسی نہیں کریں گے اس بار کی ہم نے یہ کیا اور پرامل سماج کے بیچ پہ جب ہم گئے تو ہم نے کہا آپ کو ہمیشہ سے جبوں سے آپ کو کام رہا ہے اپنے خر کی باپسی نہیں گے سوچنے اور جب سوچیں گے تو حضرت سماس کو اپنے خر کی اس میں سبھ بھی heritage ہو جائے لیکن جو بہت جن سمائنس پارٹی کا امکدیش ہے اور جو سوچ ہے سردن ہدا ہے سردن سکھا ہے سب کو لے کر کے چلنا ہے اس میں آپ اپنی طاقت کو جھوپے کرنا کریے لیکن وہ طاقت تک تک ہی دکھا کریں گے جب پہلے اپنی طاقت کو اٹھا کرنے گی آپ لوگ ایک وہ پردیشت اپنی پردیش میں نہیں سولہ پردیشت ہے سولہ پردیشت ہے لیکن سرکاری آنکھ میں کہتے ہیں کہ تیرا پردیشت تیرا ہی پردیشت مان دیجئے اگر تیرا پردیشت بھی مان لیتے ہیں تو اتھا کردیشت میں جب کچھے سکروڑ لوگوں کی آوادی ہو تو تیرا پردیشت کی حیثت سے آپ تو تین کبھوں کے قریب پہنچ گئے پورے اتھا کردیشت میں تیری بڑی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ شروع میں ہو گیا اس کے سوچ کے اور ایک ہی کام سامن میں آئے گا کہ ہمیں اپنا کام چھوڑ گیا جو یوگو یوگو سے کہا لگا تھا کہ برامر اور سماج کا کام ہے کہ اس دکھا دینے کا کام کرے اور دکھا دینے کے لیے اگر دکھا بھی گنی پڑے تو دکھا لینے کر کے اور دکھا دینے کا کام کرے اور سماج کا کام کرے لیکن آپ ایک اٹھا کرنے نہیں ہوگے تو آپ کچھ بھی نہیں کرتا کوئی ایک پوشش کر لیجئے آپ کچھ نہیں کرتا اس کے پہلے پر کٹھا ہوئیے اپنی دعاق مضبوط کرئیے ایک ساتھ سولہ پرزیشن ہوئیے آپ اس کا بٹوانا کھم کرئیے آپ یہ بھولئے کہ آپ بیس بسوہ ہیں سولہ بسوہ ہیں یا بارہ بسوہ ہیں آپ یہ بھی بھولئے کہ ہم تو راہ ہیں یا کیا کی ہے یا کہانکوٹی برامر ہیں یا سرزو پاڑی ہیں یا سنام کی برامر ہیں آپ سیدھے سیدھے اس میں کو ایک برامر کے عروب میں جانئے اور برامر سمجھ گئے جس میں آپ کی بڑوانا قدر کر کے برامر کے روح میں آ جائیں گے اس میں اپنے قرطبیوں کو بھی نواب آئیں گے سماج کو بھی ایک ساتھ لے کر کے جاتھ آئیں گے اور اپنے آپ کی لیتاقت بڑا دیں گے اور یہ قطریہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کٹھا ہو گئے لیکن ایک بات ہمیں اور کہیں تھی کہ آپ اگر یہ سوچ نہیں کہ ہم کوئی اٹھنا ہو گئے اب ہم سولہ پردیشن ہو گئے اور ہم سب ایک ساتھ کھڑا ہو گئے تو اب تو ہم جگ جیتے لیں گے یا ہم پورا پردیش جیتے لیں گے یہ غلط میں بھی کسی کو پہلی یہ ہو جیتے ہیں سولہ پردیشن، اٹھانہ پردیشن یا کسی اور دیس پردیشن اس سے پڑی آپ جو ہیں اتر پردیش کو جیتے ہی سکتے ہیں آپ ایک میئے سے بھی نہیں جی سکتے تو اتر پردیش کی سب ہی سیتوں کو تو چھوڑیے کیونکہ جیتنے کے لیے آپ کو تیس پردیشن سے زیادہ چاہیئے ہوتا ہے اور تیس پردیشن تو تب ہی ہو پائے گا جب آپ کسی اور کے ساتھ میں جھوئے گے اور آپ کو اپنے ساتھ جوئے майھے اور اسی سے ہم نے کہا بھائی جارہ بنایے بھائی جارہ بنایے ہیں جو جنب سلام جو سماش پارٹی کا مکرد دیش ہے اور بھائی جارہ کس ساعت بنایے ہیں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے جو ہمارے طلقت سماش کے بھائی جارہ ہیں ان کے ساتھ بھائی جارہ بنایے جو 3 سورتیشن 14 سورتیشن کے ساتھ 300 بناب ہیں جن کے ساتھ پہلے سے ہی جب آپ ان کے ساتھ میں بھائی جارہاں بنائیں گے تو اکیلے دو ہی مل کر کے جتنے چالیس کے قریب پہنچائیں گے اور ہر سید پر خالی پہنچے رہیں گے خوشی کی بات ہے کہ رامو سمجھ کے لوگوں نے ہماری بات پہنی اور ماندین کے بات اکٹھا ہوگے ہم لوگ لگناو میں پہ پورے اتتر پدیش کا ہمیں تاکرن کر دیا تھا تو لگناو میں دوپٹر بھی ڈاوو بیٹ کر میدان میں اور مہا پر پانچ لاکھ سے زیادہ پاورو سمجھ کے لوگ اس نے نکٹھا ہوئے تھے نو جنڈ بہہزار پانچ نو جنڈ بہہزار پانچ بہتالی زیریٹ اپریجر کا شریف علان جی یادکی کو کبتری ہے انہوں نے سوچا گے کہ ہر سپنے میں کیا ہو رہا ہے انتر پردیش میں اور یہ کتنا کتنا سمجھ کے لوگ اگروں کی طرف آ رہے ہیں انہوں نے سارے عورت پڑے 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 ساری سوٹوں پہ روک آیاں دی دس دس ملو میرے گھر 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 اور بہنمایتی جب پہنچی محبت دونوں نے یہ اپنے ب檢 énormte پڑے گھر 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 میں انہوں نے جہاں چاہدیس سیٹوں میں چنوانے کے لئے تھے پرامل سماج کے لوگ اس کو بڑھا کر کے انہوں نے پچاسی سیٹوں میں رہنے کا کام کیا تھا سب سماج کو روایا لیکن پرامل سماج کو بھی پہنچا کر کے ان کی تیاری کے حساب سے رہنے کے کام کیا اور جہاں پچاسی لوگ چنوانے کے لئے تھے پچاسی میں سے پہنٹالیس سیٹوں کو سکن کر کے لیکن چونکہ بھائی کارا بنایا تھا اور بہت سماج پارٹی میں جو ہمارے دل سماج کے بھائی بھائی ہیں ان کے ساتھ برامل سماج نے ہمارے لوگ کو سوکار کر کے ان کے ساتھ بھائی کارا بنا دیا تھا اور انہوں نے جہاں جہاں ریزرگ سیٹیں تھیں جہاں سرکشن سیٹیں تھیں وہاں برامل سماج کے لوگ کو چھوڑاؤں نہیں رہو رہے ہیں انہوں نے سماج کے بھی ہی کر رہے ہیں لیکن کام کو سماج کے لوگوں نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی اور تن مند دن سے باپر ان کو جھدانے کا ابھی کوئی طاقت رکھا دے اور اس کا تقیدہ کی سامنے آگیا جب ملتی کھڑی تو جہاں سولہ سیٹیں ہم لوگ کشنی بار کیتے تھے سرکشن سیٹوں میں جب دو ہزار سال تھی اندھی کھڑی تو باست سیٹوں میں ہم لوگ چیٹے تھے جن میں راگ گی گئے تھے وہاں پہ تھوڑے تھوڑے لوگوں سے آ رہے تھے ورنک ساری سیٹیں ہم لوگ چیٹنے والے تھے جدی نظر سکریں تھی چیٹنے والے تھے پھر بہن ماں دیتی ہیں جب سرکار بن گئی تو سرکار بننے پر جہاں سب سماج کے لوگوں کو چاہے مطالے ہو چاہے اور سمانوں دینے کا جو چیز خاندہ ہوتاں دینے کام گیا انہوں نے برامل سماج سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے پورا کرنے کا کام گیا وہ کا دھویا اور امان سمان بھتالنے کیا تھا انہوں نے ایک درد سے زیادہ لوگوں کو برامل سماج کے لوگوں کو انہوں نے پورا کرنے کا درجہ دے کر کے چیئرین وائس شئرین بلایا انہوں نے ایک درد سے زیادہ لوگوں کو برامل سماج کے انہوں کی بنانے کا کام گیا بدان پریشت کا درشت بلایا شیصور پریشت پریشت کا پراشر کو بھی آپ کے سامنے بول رہے تھے اس کارگروں کو سمجابن دکھ رہے تھے انہوں نے ایک درد سے زیادہ لوگوں کو سماج کے لوگ سماج میں بھیجنے کا کام گیا ہم کو انہوں نے وہاں پر نیتہ بنانے کا کام گیا تھا سماج میں اور دھو سماج میں بھی مختیتہ انہوں نے نام و شماج کے لئے کیسے بڑھایا انہوں نے پورے ہوتاں پردیشی میں جہاں ہر چار دھنگے پر وہ کو انہوں نے الگ الگ جگہ پر بٹھانے کا کام گیا انہوں نے سرکاری وقید بنانے کی جب آتا ہی تو چاہے مہادی وقتا ہو اور چاہے جناح وقید ہو انہوں نے پانچ ہزار وقید سرکاری وقید انہوں نے درام و سماج کے پورے پردیش میں بنانے کا کام گیا تھا انہوں نے ہر پانچ کیسے مان سماج جتنا ہم نے بھی امید دیں گی کہ ہم کو اس سماج کو اتنا مان سماج ملے گا کہیں مائے پیڑی نے جب سر سماج کو کیا تو برام و سماج کو پیچھے نہیں رہے دیا اور اس کو بھی انہوں نے دینے کا کام گیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا سماعبادی پارٹی سرکار آئی سماعبادی پارٹی کے سرکار آئی لوگوں نے سوچا کہ تو احمان احمان سماج کو گیا ہے اب کوئی بھی آئے بھار کے برام و سماج کے پر کوئی نہیں سوچا آپ کو پھر واپس آگئے اب کیا بھرک ہوتا ہے لیکن آتے ہی سماعبادی پارٹی کے لوگوں نے اور ان کے مکیان اتنا اس پیچھے را بکھانے کا کام گیا جہاں کو پھر واپس میں لوگانے کا کام گیا جہاں دوتر پردیش میں کہیں مائن کی جیسے پارٹی کانون کا راچہ گیا جہاں پر کوئی گنڈا مطماش مانگیا نظر ہوئی آنا تھا جہاں پر پہن وہاں پہن میڈیو کی عزت سلامت رہتی تھی اور وہ ہی حمد نہیں کرتا تھا کہ وہ ہمیں دیڈیو کیا گلت نگاہ سے بھی یکنی نگاہ بھاکے دیکھ لے اگر وہ رات کے بارہ بجے بھی کہاں سے بھی کرتی تھی تو وہ اپنے کو سرکشن پر جوش کر کی تھی کیونکہ انہوں نے مانو تھا کہ اس پردیش کی مکیان بہن مایا عبیؐ جی نے کانون ستھابر کرنے کے لیے کوئی بسر نہیں چھوڑی انہوں نے اپنے ہی سانسر کو لوگ سوا کے سانسر کو پندرہ دن پر سرکار قرآنی ہوئی تھی پندرہ دن کی کھاری سرکار تھی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ پر کانون دینے گڑکان کیا تھا کچھ درگوں کی جھوڑے آفا بادی تھی برٹوزر چلا گیا تھا اور اُس کام کانون اپنے ہاتھ پر لے دیا تھا درہنمائی جنہوں نے اپنے کھر میں ملوان کر کے اور اپنے گھر سے دردار کروا کے پانچ سبسک جیل میں رکھنے کے کام کیا تھا دو دو کمکریوں کو جیل میں رکھنے کے کام کیا تھا جنہوں نے کام کو اپنے ہاتھ پی نہیں کرتا تب کانون کو سمحن رہی تھی ایک بھی دنگا خساد پورے پانچ سال کے پورے اُس کار قدیش پہ کہیں نہیں ہو گیا اور آپ اس میں بھائی چالہ بنا تھا لیکن جیسے ہی سماجبادی پارٹی کی سرکار آئی ہماری مانہیں بہنیں سب اصور اچھت ہو گئی جیسے کہ اس سرکار میں ہیں ٹھیک اس کی پرکار سے سماجبادی پارٹی کی جب سرکار آئی تو اس میں وہ اصور اچھت ہو گئیں گی کتنے کھڑے ہام ریٹس اور کیا کیا نہیں ہوا وہ سب کو معلوم ہیں کس طرح سے دنگے کروایا ہے وہ بھی کسی سے نہیں چھپایا ہے کس طرح سے آپ اس پر دنگوانے کا کام کیا گیا وہ بھی سمجھے دیکھا کس طرح سے بہنوں سماجبادی پارٹی کیا وہ بھی سمجھے دیکھا نیرہ کشرا کرنے کا دھتا نو جمان ساتھی کیسے اس کا سر کروکا کرنے کا کام کیا تھا کیوں کہ اس سے بیوز کرنے کا کام کیا تھا وہ بھی اقباروں میں میکزینوں میں سمجھے دیکھا اور اتنا ہی نہیں ان کے ترکی پارٹی کے سستحبکوں میں رہے شریرادہ رام پانڈے جی جو کی پردام پڑھ سے تھے اور بندری تھے لیکن برامو سماج سے تھے جب وہ سمجھے برامو سماج سے ناراضھ ہوئے اور انہوں نے ایک وقتہ بھی دیا یہ برامو سماج کے لوگوں کا کوئی کام نہیں کیا جائے انہوں نے اس حقات میں ایک بار میں چھتیا انہوں نے کہا کہ پانڈے جی نے کچھ پہ دیا انہوں نے ان کو اتنا بیٹھ سکت گیا اتنا بیٹھ سکت گیا گھر میں پلا کے اس کو بندلانے سے گھٹایا ان کا گھر بچھیدنے کا کام گیا کہ جب وہ گھر پہنچے اپنے تو اپنی بیسیتی کو وہ صحیح نہیں پا ہے اور اس کا خطیعہ کیا ہوا کہ ان کی اندرسیو پر ہارٹ بیک ہوا اور ان کی اندرسیو یہ بہت حقات ہے اور اس کے بعد کون سا من جا رہا ہے اس زکار جو زکار دیکھا گیا ہے تو دھرم کے نام پہ دیش کے نام پہ جھوٹے بادوں کے نام پہ جھوٹے فلوبروں کے نام پہ چھنی لگاتی جھوٹے بادوں کی اور بھوٹا پردیش اور رحمہ سمائی بھی اس کو لگا اس سے اچھی طرح زکار نہیں ہو سکتی جو اتنے اچھے اچھی باتیں ہیں کیا کیا باتیں نہیں کریں ہم سے کیا کیا باتیں نہیں کریں ایک کو ہو جھونے باتیں یہاں کو سیکھوں کی سکھیں میں باتیں کریں اور اس طرح کے باتیں کہ لوگوں کو لگنے لگا تو جنت مل جائے گی ہم کو اور جنت مل رہی ہے تو ہم ان کو کیوں نہ ہوتے ہیں انہیں کو جتانے کا کام کریں کانون کا راج چلے گا ہمارے ہر پر وکاس کی لہر پر توڑے گی اور آپس میں بھائی جالا ہوگا اس طرح کیوں میں سندیج دے کرتا ہوں کہا کہ ہم دو پڑوں دو کرو لوگوں کو دو پڑوں دو جگروں کو ان کو نوکری صحابہ نہ دے لیکن کرا گیا لوگوں کی نوکری دینے کرتا ہوں دو پڑوں دو پڑوں کی نوکری ہاں ساتھ جانے کا کام ہو رہا ہے ملنا تو بھول رہا اور جب آواز تھا انہوں نے جن کو بھالا کیا تھا کہ آپ نے تو بڑا ایک خبے بنچ سے کہا کہ ہم نوکریوں دیں گے ہم لوگ پڑوں میں کر کے بیٹھے ہوئے ڈیٹیل کیے ہوئے ڈیٹیل کیے ہوئے تو ہم وہاں نہیں تو ان سے کہتے ہیں اپنا کو بوجھگار کرنا انہوں نے کون سارا بوجھگار کریں کہتے ہیں کہ جاؤ پکوڑے بیشنے کا کام ان کو کہتے ہیں کہ آپ پکوڑے بیشنے پکوڑے بیشنے ہم لوگ نہیں کوئی بڑا مانتے ہیں پکوڑے بیشنے والے اور اس طرح کے خونچہ اور اس طرح لگانے والے ہمارے پارٹی کو دن رات رکھتے ہیں لگی رہتی ہیں لیکن آپ پڑھے لکھتے وہاں پکوڑے 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 آزادی پکوڑے 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 پکوڑů پکوڑے پکوڑے اور پکوڑے 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 ان کے پاس ہی زمین جائے گی پھر وہ آپ کو کچھ پیسہ دیں گی آپ کو سالما بھی کچھ پیسہ دیں گی لیکن کسان اس دل کو سمجھ گئے اس دل کے پیچھے کیا ہے کہ ایک سالوں کے پیسہ دو سالوں کے پھر کاؤں کے باہ آگئی پھر کاؤں کے سنکھا پڑ گیا اور اب فسن نہیں آئی اب اتنا پیسہ آپ کی فسن خراب تھی دو ہی ایک پہنچ چیز دے کر کے اس میں مقدمے باچی شروع کر دیں گے اور اس کے بعد سمینوں کے کبجے میں ہو چکی ہوگی اور کسان جو ہے پیچھا رہی کسان وہ عدالتوں کے تھکے کھاتا رہے گا اور اس کو کہیں کچھ نیائے گی اس کی جمین بھی ہمیشہ دے چلی جائے یہ ایسی سرکار ہے جس نے وکاس کے نام پہ خالی پیار کیا ہے وکاس کے نام پہ خالی اپنا گوز ایک پنے کا بار میں بکیافت چھتا ہم نے اتنی نوبریاں دی ہم چار لاکھ نوبریاں دیجھ پہ ہیں لوگوں نے مجھنا کو کونسی نوبریاں ہیں کہاں ہیں نوبری ہر پر ٹوٹ موپے لگیا ہر رہے لگیا چار لاکھ نوبری پھر وہ نوبری بتانے کیا کام نہیں کیا کہاں گیا رہے لڑک گیا وکاس speaker three cancer آنے کے نا اور یہی تیسو پر ارمان میں لگا جاکے یہ لوگوں کے خیل کا دہن ser poro jak پہنے میں ڈالا دے ہیں تو اور کسانوں کے اوپر پکڑھیں تو سب پر کچھ نہ کچھ لوگوں کو مجھن رہے لیکن وہ دہل ہے چاہوں کی لوگ دھوپور ہے آپ پھر دیم کو دیکھ مجھنے کچھ مجھے پیچھے ہو جب مجھے میں رہے گے تو پہنے پیچھے آئئے کیان جی ہم جب تونے لاتے گے وہ اس کے بتاح کریں گے کہ چلو یہً دو سو پہنگا سرنڈر سب سے بھی بات کرتے تھے دو سو پہنگا سرنڈر بارہ سو پہنچ گیا تیرہ سو پہنچ گیا پیٹرول تو ساتھ پہنگا تھا وہ کہاں پہنچ گیا ڈیزل کہاں پہنچ گیا ایک سو تسو سو پہنچ گیا جب بیزل اور پیٹرول کے جانگ ہوتے تو ہر چیز کی مہنگائی تو اپنے آپ نہیں پہنچ گیا مہنگائی سامی چھرم سی مائے پار کر چکی ہے آج ہر طرف لوگ پہنچ گیا ہی مہنگائی سے نہیں لوگ کانون نوستہ سے پہنچ گیا کس گرہ کی کانون میں اس نوستہ پردیش میں چل رہی ہے آپ نے خود دیکھا آج بام اور زمانی کے قلاب جو اٹھا ہوتا ہے آج تو ہر چل رہی ہے آپ نے اس وقت کیا ہوتا ہے اور جس مہنگائی اس وقت کے قابل ہوا تھا اس سے آج پانچ گیا وہ سامیہ ہوتا ہے اس کے پردیش میں کیوں نگہ نہیں آہا ہے کھر ہو رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے جس طریقے سے پردیش میں یہ مطبینا کر رہے ہیں اور اس میں بھی خاص آج اسے پیسے چھانک چھانک کر کے یہ بام اور درت سماج اور درس ماج کے پر خاص لوگ سے ہی پہا کرنے کا کام کرنا ہے یہ بھی لوگ دیکھنے کا کام کرنا ہے آج سمجھے اوپنے پردیش پہ سہنے لوگ کی سنگیہ میں سالے چار ساتھ میں برامو سماج کے بڑھ بڑھے لوگوں کی جو مضبور قسمے لوگ کے اپنے سماج میں کام کرتے تھے ان کو چن چن کر کے ان کی حدیائیں ہو گئیں یا ان کو کونیوں سے ہوا گیا گیا یا ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ایک کو انکاؤنٹر نہیں کتنے انکاؤنٹر کر دیئے گئے کمیش کیواری جو پورا ایک اپنا سنسا چالاتے تھے کس طریقے سے ان کو گھولیوں سے بھو گیا گیا کس طریقے سے بڑھے کیواری جو لگوں میں ایک اپنے کام کرتا تھا اور صرف اس کے اندر کیا خرابی تھی رامان سماج سے تھا اس کی گاہی لوکی اس کا نام کچھا کیا نام ہے کیونکہ پورے رامان سماج کو اکتا پردیش میں اچھانک کام کرتے بعد کبھا کبھا گھر گئے یہ دائے ہوا کی مارنے کا کام کرو اور انہوں ملکانے کا کام کرو اس لوگی مضبور قسم کا نظر آئے گاہی نے نظر آئے تو اس کو بھی بڑھو اس کو روڑا اس نے اپنا نام ہدا ہے پورے رامان سماج کے لوگ جیسے ہی ان کی سرکار آئی تھی اسی سامنے کا دھنگی پہ جاتی تھی دی کہ درامان سماج کے لوگ سمجھ لو کہ ہم تمہارے کتا پر ہوتے ہیں پانچ لوگوں کو دوجوان بنوں کو انہوں نے مارنے کا کام کیا چلا کے انہوں کی چھوکنے کی جلا کیا اور ان کے بندری اپنی بھی ٹھوکتے رہے کہہ رہے کہ یہ تو دلدان اپرادی ہے ان کو سہی مار گیا گیا اور یہ جو ایسے ہی ہے ہم کہہ جائے مہاں پر بڑھائے 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 گھر میں کچھ کو ملتا دس بڑھائی چھوکڑی بھی دس دس بڑھائی پانچ لوگوں میں آس پاس کو رہتے تھے ایک ہی گھروں کے لوگوں اور ان کی چھوکڑی میں کچھ بھی نہیں تھا چھوکڑی بھی نہیں چھوڑی ہوگی چلا کہ جس طریقہ سے جھانسی نے پانچ لوگوں کو بڑھائے سمجھ کے لوگوں کو بھروا دیا کس طریقے سے اندو پرناشت پر بڑھائی مہون نے وہ کی کاری بہت تراتی تھی اور وہ آبانی ان سے بجو بھی کرنی آئے گی کہ آپ بڑھائے سمجھ کے لوگوں کو بڑھائے بڑھائے آپ کو روز ہتھاں پیسا دینا پڑے گا سرگاہ نے کہا ہے کہ آپ جمع کر روز ہتھانے ہیں نہیں دیا نیت کچھ اور کی تو ان کو گھیل کے معنی ہے ان کی گاہی ہوگی اور گاہی ہوگی ان کو مارنے کا کام ہے پہلے کہیں کہ آپ ہتھاں کی ہیں جب بھلاسا ہو گیا کہ آپ ہتھاں نہیں یہ تو ہتھاں ہے اور وہ بھی ادھکاری کے دوارہ کی گئی ہے تو ادھکاری سے کہ آپ یا تمترم جو ہے پردیشت ہو جا کے کہیں کہیں بہاہر چلے جاؤ اور جنتہ نہیں کرو کوئی نیفریک کرتے رہے لیکن مدیشت پر اگلی نہیں آیا آج سال بل سالہ ہو گیا لیکن موڑکاری ابھی ہم نہیں رکھائے گھوڑ پائے تانکوں میں بکروکائن میں آپ نے سب ہی نہیں دیکھا جس طریقے سے آپ نے ایک ڈیٹیلر بھاک کیا اپنا پڑکنے پاک نے آپ کو پکڑا پکڑ گل آ رہے تھے اور جانے پانی بھی سکتی ہے اور کسرنے کے بعد جو نہیں کرتا ہے کہتے ہیں وہ بھاگرہ تھا کوئی نیفریک نہ کوئی نیائے لیے نہ کوئی مطلبان نہ گوچھ سیدھے کوئی نیفریک اس کو کوئی نیفریک کرتے ہیں اس کے بعد سوالہ سال کا سوالہ سال کرتا تھا جو کی ہریانہ کے فاؤزر انہیں کے کیے پیوں کا عشتہ دار ہے اس کو پہلوں موڑک سے ہریانہ سے بھاک کے لائے اور اس کو اٹھا آگے پاس کے لائے اس کی بھی داری کے سلدہ پیئے اور اس کو بھی گل ہی ماری ہے تیسرے کو کوئی بھی ماری کتنی ہیں آپ نے اس نام سے حدیان کرتی ہیں پچاس آپ نے سو کہا کہ اگیار دے نام سے سو رانوں سامانچ کے نام دیکھتے ہیں تو نام ہوتی کو اگیار رانوں سامانچ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آدھے اس طور پر ایکیوں سے یہ موقع جانے ہو تو یہ بہت مجموطی جی حد ہے یہ بہت آگے ہو رہا ہے ان کو جیسا سمجھ سکھانا ضروری ہے اور اس لیے پورے کانپور کے ایلک گفتیں جتنے بھی چھیت رہے ہیں چائے لو پڑکا بات ہو کنگوز ہو اکاوہ ہو اوری آوہ ہو اور ناوہ ہو کانپور ہو جہاں جاں پر ایک ڈانپور سماج سے جو بھی مضبوط قسمیں ہوئے ہیں ان کی لسٹ میں کانپور ہوتے جاؤ اور ان کو اٹھواتے جاؤ اور اتنی ہی تفاہرادوں من کرتے سمیں کہ یہ سندہ بیس ساو تک نہیں کر لینا پائیں پچاس سے زیادہ جو اندرند ہیں کتنے بھی کشناندھی نہیں اس کے اثارہ آگے ہو لیکے کتنی ہرتے آئے ہو گیا دو دو عادی بکتہ گوڑکو پر مان phenomenal علاوہ بات پر مانتی ہیں پریس کے رامر سماج صاحب صاحب اس کو کاسیہ آباد پر مانتی ہیں علاوہ بات پر مانتی ہیں یہ بھی نہیں لگا کہ مہیناؤں کو تو چھوٹو اور مہیناؤں کے ساتھ بچیوں کو تو چھوٹو لگے نہیں خوشی تمہیں سالے سولہ سالیں اس کی شاندی ایک دن کردیا ہوتی 29 تاریخ پر شاندی ہوگی ایک تاریخ اس کا پہلا دن ہوگا مہینے کے بعد پھر آپ نے دیکھا گیا تو چوبینائی گوڑ میں کہہ گیا یہ تو نامالک ہے سالے سولہ سال کی ہے تو آپ نے لے جا کر کے اس کو بڑا ملکی میں ایک دیوانی ہوگی فرم کیا اور پھر اس کی بیل گا ہونے پایا اور وہ ہمیشہ چیز میں سبکی رہے دیوان ہو گئی مرنے کی حالت میں آگئی میڈیکل کراؤں میں بیل لگائی اس نے لیکن انہوں نے اس میں ویروڈ کرا کہ اس کو نہیں مینی شریف پر وہ ویروڈ گلی شریف بھی جیئے اور اس کے بعد بھی ان کو لڑا کیا تو اچھے نے آ لے گئی بے لڑے جے کیوں گی تو چھوڑی لائن ہے اور اس کے ہاں کو کوئی بھندوق کو بولا اور کوئی چیز نہیں نہ آ گیا یہ تو کہتے ہیں کہ چھت میں کھڑی تھی اس میں ہم رکھا لے گئے لگتا ہے کہ چھت میں کھڑی تھی یہ بیعہ ہو گیا اس واغن میں اس کے بعد آپ اتنا ہی نہیں آپ نے ایک سرٹیپیکٹ پر بھائی کہ کیسے پیروڈ کی جائے تو آپ نے جے لڑی چکہ روان کی ہے روان ڈوف کی اس سے پرچی سرٹیپیکٹ پر بھائی اور اس پہ اس نے لکھ کے نیائے میں کیا کہ یہ لڑی کہتے ہیں اس کی روڑے سنکالیس روڑیوں میں یہ کمپرینٹ کی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ گئے اور بہاں نکل گئے تو ہم بہت بڑے جردان کا بڑا دی بن جائیں اور ہم دونوں کو مرپ دوسرے والے دو پگروں میں پڑے سنگیہ والے دیں اور اس میں یہ چھوڑے سالے 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 سال کے بڑی دھنگی دے کر کے اور اس کی پیل کارچ کرانے میں کام کر رہے دی اکنا ہی ایک مہینہ جو دھر پر کام کر رہے دی اس کو بھی اکھا لے دن اور آہ میں گیر میں رکھا ہے جدنی ایو پیسی میں درخواس کو دھارہ ہو سکتی ہے تین سو دو سے دیکھتے ہیں مجھے درک سب لگا دی جیسے خوشی طوبے کیوں میں لگائی اور ادھرہ ہی اس کو لے جائیں اس کے ساتھ میں اس کی چھ سال کی بڑی اور تین سال کی پرچے کو بھی جیل میرے جا کے اور اکنا ہوتا 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 ہے کس طرح کی سرکار ہے جہاں پناہ پڑے ہیں کیسے دلت سماج کی ہم لوگ کی بیٹی اس کے ساتھ میں دلت سار ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا بیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی وہ بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی بننے کے بعد اس کے شریف ہوگی اس کے دروازوں میں دیتے ہیں کیسی جیڑ لے سکتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نہیں لگناوں سے پیٹ کر کے جنا میں شرک کو آگے شکا کر دیکھ رہے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے تو اس کی اس کی باڈی کو اس کے شریف کو اس کے گھر والوں کو نہیں روکے کسی بھی حالت میں میڈیا والوں کو ایک کلو میٹر در جواب آگے گندوں سے تکایا گھر والوں کو گھر میں پیٹ کر دیا کنپیوڈر آ دیا اس کے شریف کو جڑانے کرنا ہم گیا یہ ایسی سرکار ایسی سرکار جہاں پر یہ ہر دو ہوئندے میں جو ریپورٹ ہے انسیار کی ہر دو ہوئندے میں ایک مہیرہ کا پیٹ ہوتا ہے ایسی سرکار یہاں پر بکاس کے نام پر آپ کو کچھ نہیں ہے بیسا آپ کو اس دیکھتے گا ہی جیسا بہنوائیں کی جیسے سرکار چاہتو ایسی ریپورٹ ہے نئے جلے بنانے کی پاس جب نہیں جلے بنتے ہیں جلے میں ہر چیز بنتی ہے تیس تیس جلے اوتر پدیش جس کا سرجم کیا گیا اور انہوں نے اس کا ہر قرآن سے سماغ میں مفیلس کر کے جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی انہوں نے بنانے کرتا ہوں اٹھائیس ہزار اندس ہزار انہوں نے امیلٹر گرام جو تھے ان کو سماغ میں مفیلس کرنے کا ہوں اٹھائیس ہزار انہوں نے جو بیسک سکول ہوتے ہیں پرائیمری سکول ہوتے ہیں بہت انہوں نے پانچنے ہزار کو بنانے کا sawm کیوں گے پانچ ہزار انہوں نے جو ترائیمری سکول اوپر ہیں اور بہات سکول ہوتے ہیں اور انہوں نے پانچ پانچ ہزار انہوں کو بنانے کا کام کیوں گے اچھہہہہہ انڈرہنشنی اندراراش بیٹります انہوں نے بہتjal کنی بھییورسکی بنانے کا کام کیا جس کا کی ایک بلانگو کی اپنے آپ نے اکی حمد ہی اکی ایک انہوں نے بہت اتھائیس کنی بہت دک brigade لگنوں میں بنایا اور پہنی انہوں نے تلوی پاسی کی مزگیری خودتر پردیش کی لگنوں میں بنانے کیا انہوں نے بھولے پردیش میں وکاس میں لگنے انہوں نے ہر پرد جو بھی چھے دو بجری جنگ چھے ہزار مگاورٹ کی بجری ہوتی تھی ہر دو بندے پردیش کی چلی آتی تھی تیرہ ہزار مگاورٹ پہنچانے کا کام کیا تھا آٹھ سنوں نے قلائنٹ رلا کر کے اور انہوں نے بسمی کو مہانی کا کام کیا تھا انہوں نے پورے پردیش میں جو وکاس کر تھا پورے دیش میں وردیش میں بھی ختم ہو گیا تھا انہوں نے یہاں پہ پانچ ست پسند سب آ کر کے سالے ساتھ دیشت پر آ کر کے ادھر پردیش کو وکاس کے لگنے کا کام کیا تھا پورے لکنوں شہر ہو نویگا ہو یا انہی چتے کی شہر ہیں اس میں سمدھ اپکاس کرانے کا کام کیا تھا انہوں نے کتری ہندووں کی درمکت نہیں ہے وہاں پر بھی انہوں نے سارے سمدھ اپکاس کرانے کا کام چاہے بندہ ہو چاہے بارنسی ہو اور چاہے ایلوتیاں کے تو ہرپنے ہو چاہے بارنسی کے گھار ہو چاہے بھرور ہو جاں بارنی کی آشیم آشمائل وہ انہوں نے ہرپنے کرانے کا کام کیا لیکن یہ لوگ صرف خرم کے ڑنامپ تھی پیسہ ہونٹڈے کا کام کر چاہے بورٹ بھی رہتے ہیں نوٹ بھی رہتے ہیں اور اس کے بعد عنہ لوں کو کہتے ہی ان کو پھوک لے کا کام کر رہا ہے ان کو روک کر کے اپنے دھرم کے لایکنوں کو بھرگانے کارتہ ایہودیا کے نام میں ایہودیا کے نام میں ایہودیا کے نام میں کچھ بھی کچھ بھی کام نہیں ہوا جو بھی آپ نے سجائے گا دیکھ لے گا ایک چھوٹا سے چھوٹا جلا کی اس سے ایہودیا کام اس پر ہوا ہوا جتنا ہی ایہودیا میں کام ہوا لیکن بیسیوں ہزار کروں کو اپیت نچ کر دیئے کیوں کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھئی ہم دھر کا کام کر رہے ہیں آپ دھر کے ٹھیکے دار کرنے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے اس سے او جاسے کہلے نہ دینا یہ تو ہمارا کیکہ ہے ہم جس کو چاہیے وہ ہی آ رہے ہیں آپ کو ٹھیکے دار کرنے ہیں لیکن دیکھا لے لکھا کہ آپ بھر کیا کریں آگے لاکھوں کروں روپے کریں منزل کے نام پر ٹکٹھا کیے تیران میں سے لے کے عبیقت کیے وہ لاکھوں کروں روپے کہاں گئے اس کا حساب تو دیجے کچھ یاد یہ کہیں کہ یہی مان دیجے کہ ہم نے وہ افتے پارٹی کو باہر دیکھنے لگا لیا ہم چناؤں میں تو پانچ پہلی باکٹر ہوتارتے ہیں اور ہجان کانیاں ہوتارتے ہیں ہم اس پہ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں تو پوچھ کہ ہم نے پیسہ کو ان کے لام سے دیا تھا لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب مانی سکوچ نیارے کا بینایا آیا تو اس کے پاس دوبارہ پھر آپ نے کیوں جھوڑا لے کر کے اور پورے دیش نے لوگوں کو بھیل دیا کہ بھرام اکرام کا منزل بنانا ہے اور رام اکرام کا منزل بنانا ہے اس پر اس پر کشا ہوتا اور دس دار پر ہوتا ہے پھر پھر سے کٹھا کر گیا کہاں میں وہ دس دار پر ہوتا ہے کیا ہمیں سکتے ہیں ہم کو یہ ہو جائے وہاں کو بھی کچھ نظر نہیں آنا وہاں پر آپ نے ایک سال پہلے پوچھے بیا جائے گیا تو منزل ایک سال منزل دکھا گیا منزل تو چھوڑیے وہاں کو بھی نیوٹ پڑھا بھی شدوم ایک باع ہے تو منزل کیا بنائیں گے منزل بنا دے گئے تو کی راجبتی نہیں چاہتا ہے ان کو بوٹ ماننے کے لئے کیا کہے کہ لو ہوتے ہیں بوٹ تو ہی سب چیزوں کے نام پر لیتے رہے گے آپ سے اور یہی کام کرنے کے لئے تو بھر بوٹ پڑھ دے گے لوگوں کو کیوں بھی بھٹوں کلاس کی چہرہ ان کے سامنے آئے گا کہ کس طرح سے لوگ پرشان ہیں روکی روچی کے لئے بڑھنا ہے اور کانون پر سا دھست ہے لیکن نہیں وہاں پر آج تک کوئی کی کام نہیں ہوا اور خالی ہوا کیا تھا کہ چار صاحب میں نے جب بھائی سوکروں کو کا شرچہ ہو رہے تھے اس آئیو جن میں اس میں پانچ ہیٹوں کا انہوں نے کی بلندیا تھا اس کے لئے بڑھنا چھتی اور وہ اگرینٹی کہاں چھلے گے کسی کو نہیں چھتا اس لئے ہمارا خاص سامن سے پرامل سامن سے یہ نو ہے کہ انٹاس کی چہرہ بچان کیے انٹاس کی چہرہ دیکھئے ان کے چہرے کے پیچھے انٹا بھوٹا کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے تو چہرہ ہے وہ کچھ اور ہے اس کو پہچانیے اور پہچان کر کے آپ پھر ہو کر کے چکر کار ہو کر کے آپ کیوں اور دوارہ سے اپنی طاقہ بکھا کر تو زہر صاحب کی طرح دوزن سماج پارٹی کے ساتھ میں آئیے جب آپ آئیں گے تو سر سماج آپ کے ساتھ پڑھا ہوں گا اور دوزن سماج پارٹی کہ ہاں مضبوط مقل ہوئے آپ کی بار پھر سے یہاں قانون بارہ قانون کا راست حافظ کرتے ہوئے قہد موانکی کو باستی موانکی کو سماج پارٹی کے ساتھ میں دوزن سماج پارٹی کے ساتھ میں آنے دیں گے آپ اپنا یوکدان دیجے اس سے راقے کی ہاں مضبوط ہوں گے ہمارے کی ہوں گے اور پورے پردیش کے ہاں مضبوط ہوں گے سر سماج پارٹی کے ہاں مضبوط ہوں گے اس میں آپ پھر سے پردیش میں ایک خجران ہی نانے کا کام کریں گے بھائی جارہ بنانے کا کام کریں گے سب کو احساب دے کر کے اچھا دے کر کام کریں گے اور گاس کی طرف پڑنے کا کام کریں گے لیکن ان باتوں کو آپ کے تک سیمنٹ بند رکھیے گا جیسا کہ دانش بھی کہہ رہے تھے کہ ان باتوں کو آپ بہر موک کرنے جائیے گھر گھر کرنے جائیے ان کے پاس اس باتوں کو پہنچائیے اور جب پہنچا لیے اسی کے پاس چیئنے لیے اور ان سے زنیر پاس پہنچائیے ان سے بھی کہیے کہ وہ آئی موکر کے اپنے مطلوں کے ہاں اپنے رشتہ داروں کیا کہیں ان کو بھی یہ باتیں بتائیں اور بتا کر کے اس بات کو جب تک داؤں گاؤں گاؤں بھائی نہ پہنچا لیے آپ شرین سے پڑھنے کا کام کن کریے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے رضا لیتا ہوں اپنی باتیں اس میں آپ کرتا ہوں جائے دن جائے بھائی جائے دن